بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اسمہ چودری اور ملکم بیک ٹو می چینل امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کے رز کے حلال میں فراوانی عطا کرے تو آج میں آپ کے لئے اچاری سیخ کباب گریوی مسالہ کی اتنی زبردست ریسپی لے کے آئی ہوں آپ ایک بار ٹرائے کریں گے جو بھی کھائے گا سب بہت پسند کریں گے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور ساتھ میں میں آپ کو بہت ہی مزیدار سا اچاری مسالہ گھر میں بنانے کی ترقیب بھی بتاؤں گی جو کہ اگر آپ اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کے کباب کو چار چاند لگ جائیں گے آپ اگر دعوت میں یہ بنائیں گے تو مہمان ریسپی پوچھا بھی نہ نہیں جائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہی در میں نے بیف کا کیمہ لے لیا ہے بلکل پاریک آپ نے اسے چاپ کروانا ہے کیمہ بنوانا ہے بیف کا یہ میں نے گھر میں ہی بنوایا ہے جو گھر والی سادہ مشین ہوتی ہے آپ چاہیں بازار سے بنا لیں بے شک چاپر میں چاپ کر لیں سے چاپر میں بنا لیں لیکن بلکل باریک کیمہ آپ نے یوز کرنا ہے میں نے اسے نچوڑ بھی لیا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی بلڈ یا پانی باقی نہ رہے ہمارے کباب جو ہیں وہ بلکل ٹوٹے نہیں اب کچھ سپائسیز اس میں ایڈ کریں گے نمک ون ٹی سپون ایڈ کر دیا ہے میں نے خوشک دنیا پاودر ون ٹی سپون ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ون ٹی سپون زیرا پاودر ایڈ کریں گے اس میں دو چھٹکی ہم اجوائن ایڈ کر رہے ہیں اس میں اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ایڈ کر دی میں نے اور ریڈ چلی فلیکس ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون حلدی پاودر اور ایک لیمن کا جوس یعنی ون ٹی سپون لیمن کا جوس اور ون ٹی بل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا پانچ سے چھ سبز میچوں کا پیسٹ بنا کے ایڈ کر دیا اور یہ پیاز دو میڈیم سائز کے تھے انہیں میں نے چوک کر کے نچول لیا پھر اس میں ایڈ کیا یعنی ان کا پانی نکال لیا ہے اور سبز دنیا دھیر سارا ایک کپ کے قریب ایڈ کر دیں گے ایک ادد انڈا بھینٹ کے ایڈ کر دیا اس میں اور یہ بیسن ہے ہاف کپ میں ایڈ کر رہی ہوں انڈا اور بیسن بائنڈنگ کا کام کریں گے اور ہمارے کباب ٹوٹیں گے بلکل بھی نہیں صرف ہاف کپ ہی ہم نے بیسن ایڈ کیا اب اچھی سے ہم نے اسے مکس کرنا ہے بلکل اچھی طرح دبا کے ہاتھوں سے بلکل اچھی طرح ویل مکس ہونا چاہیے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ کتنا باریک کیمہ ہے بس ایسا ہی ہمیں چاہیے اب ہم نے اسے سٹے دینا ہے کم از کم ٹائم کم ہے آپ کے پاس تو ایک گھنٹہ دے لیں ورنہ تین گھنٹے کم اس کم اسے سٹے دیں گرمی ہے تو فریج میں رکھیں ورنہ باہر رکھیں اور اب دہی در ہاف کپ میں نے لیا ہے اور ایک پاوٹ ٹوماٹر پیسٹ بنا کے اس میں ایڈ کر دیئے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون خشک تنیا پاوڈر ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا اس میں میں نے ون ٹی سپون ہلتی ایڈ کر دی ون ٹی سپون ہی سرک مرچ پاوڈر ایڈ کر کے تو اسے اچھے سے ہم مکس کریں گے اس پیسٹ کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے کرتے ہیں سائیڈ پہ اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اور ادھر ہم ایک اچاری مسالہ تیار کریں گے گھر میں یہ ون ٹیبل سپون میں نے زیرہ لے لیا ہے ون ٹیبل سپون ہی دھنیا لے لیا سابوت ون ٹی سپون ہی در ہم نے میتھی دانہ لے لیا ہے ون ٹی سپون صوف ون ٹی سپون کلونجی ہے اور ون ٹی سپون ہی در رائی دانہ ہے اور اس کے بعد اسے ہم نے چوب کر لینا ہے بہت باریک اس کا پیسٹ نہیں بنانا بے شک آپ کونڈی میں پیس لیں بے شک آپ اسے مکسی میں پیس لیں بس اسے دردرہ سا ہم نے پیسنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسے روشٹ کر کے بھی پیس سکتے ہیں یہ دیکھئے بس ایسا مسالہ ہم نے پیسنا ہے بہت باریک فائن پیسٹ نہیں بنانا اس کا تو چلیے اب اس میں ہم کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون سرک مچ پاوڈر ہے اور ہاف ٹی سپون ہی حلدی پاوڈر ایڈ کر دیا ہے میں نے اس میں اور یہ چاہت مسالہ ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیا اور نمک ہاف ٹی سپون یہ آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالنے آپ اور آئل ڈالنے ہیں ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون لیمن جوز ایڈ کر لیا آپ اسے اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اور یہ ہمارا بن جائے گا ہومیڈ اچاری مسالہ بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے اسے ہم نے رنی سا نہیں کرنا بس ایسا اس کا پیسٹ سا ہونا چاہیے یہ لیکوڈ بلکل نہیں ہونا چاہیے بس آپ دیکھ لیں اس کی کنسسٹینسی اور اس کے بعد یہ اچاری مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ سبس مرچے میں نے لیئے ہیں آپ کو جتنی پسند ہوں لے لے سیڈز ہم نے نکال لینے ہیں چھوٹا چمچ جو ہے اس کے بیک سائٹ سے آپ آسانی سے اس کے سیڈز نکال سکتے ہیں دیکھئے بلکل انہیں خالی کر لینا ہے ہم نے ساری مرچوں کو یہ دیکھئے اور یہ سیڈز جو ہیں بیج یہ ہم یوز کر لیں گے اسی ریسپی میں بھی یوز ہو سکتے ہیں کسی بھی اور ریسپی میں آپ بنا لیں یوز کر لیں اسے ڈال کے تو اب یہ مسالہ ہم نے انہیں مرچوں میں بھر لینا ہے یہ تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب ایک مرچ میں مسالہ بھر جائے گا فیل ہو جائے گا یہ دیکھئے اسی طرح ہم نے ساری مرچیں ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھئے بس فل کر لینا ہے ہم نے مرچوں کو مسالے سے بہت ہی مزے کی ریڈی ہوتی ہیں یہ کھانے میں بہت ٹیسٹ ہی ہوتی ہیں یہ دیکھئے میں نے ساری مرچیں بھر لی اب یہ جو مسالہ بچا ہے یہ ہم اسی ریسپی میں یوز کر لیں گے آگے جا کے اسے ویسٹ نہیں کریں گے اور تقریباً 2 گھنٹے میں نے اسے سٹے دیا ہے فریج میں کبابوں کے مسالے کو کیونکہ گرمی ہے تھوڑی تو فریج میں رکھے اگر سردی ہو تو آپ باہر رکھ سکتے ہیں کم از کم آپ نے 1 گھنٹہ ضرور اسے ریسٹے نہ پھر ہمارے کباب جو ہیں وہ بہت ہی جوسی بن کے ریڈی ہوں گے اب ہاتھوں کو آئل سے گریس کر لیا میں نے اور اس طرح دبا دبا کے ہم نے اس کے کباب بنانے اس طرح تاکہ ان میں کوئی کریکس نہ رہ جائیں اور ہمارے کباب ٹوٹنے نہ پائیں کیونکہ اگر کریکس رہ جائیں گے تو ہمارے کباب ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھئے آپ کوئی سی بھی شیب بنا سکتے ہیں بے شک آپ راؤنڈ شیب میں بنا لیں بے شک اس طرح بنا لیں آپ سلندر شیب میں اور اگر آپ کٹنگ بورڈ پہ رکھ کے اس طرح اسے پریس کرتے ہوئے بنائیں گے تو بلکل بھی کریکس نہیں اس میں ہوں گے اور بلکل بھی ٹوٹنے نہیں پائیں گے دیکھئے کتنا اچھا زبردستہ کباب ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سارے کباب ہم نے ادھر بنا کے ریڈی کر لینے ہیں بہت ہی ایزیلی ہو جائے گا دیکھئے کتنے زبردست ہمارے کباب بن کے ریڈی ہو رہے ہیں اور بلکل بھی یہ نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ ہم نے اچھی طرح سے مکسنگ بھی کیا اس کی اور اسے سٹے دیا ہے تو یہ بہت ہی جوسی بنیں گے اندر سے اور اس پوائنٹ پر اگر آپ کو میری ریسپی ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ایک بار چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو دیکھئے کباب کی فائنل اکھ میں نے بیس سے بائیس کباب ہاف کے اجی کی ماں سے ریڈی کر لی ہیں اور اب ہم نے انہیں فرائے کرنا ہے شیلو فرائے کریں گے بہت ڈیپ آئیل میں فرائے نہیں کرنا بس ہلکا سا میں نے آئیل ڈالا ہے اور بلکل لو فلیم پہ ہم نے چار سے پانچ منٹ فرائے کرنا ہے کیونکہ فل فرائے تو ہم نے نہیں کرنا لیکن ساری سائیڈوں سے الڑتے پلڑتے ہم نے انہیں فرائے کر لینا ہے تین سے چار منٹ فرائے کریں گے تو ایزیلی ہو جائیں گے لو فلیم پہ آپ نے فرائے کرنا ورنہ یہ جل جائیں گے تو دیکھئے ایک بیچ ریڈی ہو چکا ہے دوسرا بیچ بھی ہم اسی طرح فرائے کر لیتے ہیں یہ دیکھئے فلیم آپ دیکھ رہے ہیں ادھر بس اسی فلیم پہ ہم نے انہیں فرائے کرنا ہے چاروں سائیڈوں سے فرائے کریں گے جس سائیڈ سے مطلب یہ دیکھئے پلٹتے ہوئے ہم نے ساری سائیڈیں ان کی فرائے کر لینی ہے کیونکہ آئل کم ڈالا ہے ہم نے یہ دیکھئے ماشاءاللہ دونوں بیچ ریڈی ہو چکے ہیں اور اب یہ ہی آئل ہم کڑائی میں ایڈ کریں گے ایک کپ کے قریب ہم نے آئل لینا ہے تھوڑا سا اور میں نے ایڈ کر دیا ہے اور دو پیاز میں نے ایڈ کر دیا ہے میڈیم سائز کے چوب کر کے اس میں اب ان پیازوں کو ہم نے ہائی فلیم پہ تین سے چار منٹ رون لینا ہے انہیں براؤن نہیں کرنا لیکن گولڈن براؤن لائٹ سے ہم ضرور کریں گے انہیں کیونکہ ہم کباب کی گریوی بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے پیاز یہ مسالہ جو ہے ریڈی کرنا ہے اور ون ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا اب ایک منٹ ادرک لیسن کے پیسٹ کو بھی دیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اور خوشبو اچھی سی آنے لگی اب یہ جو ہم نے دہی والا پیسٹ ریڈی کیا تھا یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں ٹوماتر بھی ہیں تو اچھی طرح تھوڑا سا پانی بھی برتر میں ڈال کے ایڈ کر دیں گے تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو اسے ایک بار اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے کور کر دینا ہے بلکل لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے ریڈی ہو جائے دانے دار سا مسالہ ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد آپ اس کی کنڈیشن دیکھ لیں آپ پانچ منٹ ہم نے اسے بھون لینا ہے اچھی طرح ہائی فلیم پہ اگر آپ کو لگے کہ مسالہ جل رہا ہے تو آپ اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کر لیں اور اب یہ جو ہمارا لیفٹ آور تھا اچاری مسالہ وہ بھی اس میں ایڈ کر کے بھون لیں گے اچھی طرح سے تو آپ نے چمچ چلاتے ہوئے پانچ منٹ اسے دینے ہیں تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طرح سے دانے دار سا بن جائے اور اس کے بعد ہم دو کب پانی اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور پانی ایڈ کرنے کے بعد ایک بوائل آنے دیں گے اسے اچھی طرح سے ایک بار ہلا کے تو اس میں کباب سے ایڈ کر دیں گے سارے یہ دیکھئے ماشاءاللہ کبابوں کو لک آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بلکل بکھرے بھی نہیں ہیں ٹوٹے بھی نہیں ہیں بہت ہی سبدس سے ہمارے کباب بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو ایک دفعہ اسے اچھی طرح ہلا دیں گے سارے کبابوں کو اور پھر ہم نے کور کر دینا ہے لوگ فلیم پہ مزید دس منٹ کے لیے تاکہ کباب اندر سے اچھی طرح سوفٹ ہو جائے ہم نے دو کب پانی آٹ کیا ہے تو یہ نیچے بلکل بھی نہیں لگیں گے یہ دیکھئے دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی چیک کر لیں اور ہماری گریوی آپ چیک کریں ماشاءاللہ کتنی دانے دار سی بن کے ریڈی ہوئی ہے کتنی زبدس گریوی بنی ہے تو اب اسے اچھی طرح سے ہلائیں گے ایک سے دو مرتبہ اور اس کے بعد ہم اس میں اچاری مرچیں جو ہم نے ریڈی کی تھی وہ والی اس میں آٹ کر دیں گے یہ دیکھئے ساری مرچیں آپ نے اس پوائنٹ پہ ایڈ کر دینی اگر آپ کو لگے کہ مسالہ جل نہ جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے بلکل لو فلیم پہ انہیں دس منٹ مزید دینے ہیں لیکن فلیم بلکل لو رکھیں گے یہ دیکھئے دس منٹ کے بعد دیکھئے آئل اوپر اچھی طرح سے آ چکا ہے اور ان کی مطلب لوک چیک کریں ماشاءاللہ اتنی خوشبودار ہمارے کبابز ریڈی ہوئے ہیں بہت ہی زبردس خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھئے اسے ایک بار اچھی طرح احتیاط کے ساتھ ہلائیں گے ایسے یہ دیکھئے ہمارے کبابز بہت سوفٹ بھی ہو چکے اندر سے اور جوسی بھی ہیں کیونکہ انہیں ہم نے کیمے کو سٹے بھی دیا تھا تو آپ اس پوائنٹ پہ ہم سبز دنیاں اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اگر آپ کو سپائسز زیادہ پسند ہو تو آپ اس میں اس پوائنٹ پہ سبز میرچیں بھی کاٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ون ٹیور سپون میں نے خشک تریاں پاوڈر ایڈ کر دیا اور فلیم آف کر دیا میں نے تو آپ ان کی لک چیک کریں آپ ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی زبردس لک آئی ہے تو اب فلیم آف کرنے کے بعد بھی ہم نے یہ دیکھئے ماشاءاللہ انہیں چیک کریں فلیم آف کرنے کے بعد بھی ہم نے پانچ منٹ اسے سٹے دینا ہے تاکہ آئل جو ہے وہ اچھی طرح سے اوپر آ جائے پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں پھر فلیم میں نے آف کر دیا ایڈر تو یہ دیکھئے پانچ منٹ کے بعد اس کی فائنل لک ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردس ہمارے اچاری سیخ کباب مسالہ گریوی جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو دیکھئے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہم انہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردس اور خوشبودار ہمارا یہ گریوی مسالہ ریڈی ہے کباب کباب کا سیخ کباب کا اگر آپ ایک بار ٹرائے کریں گے تو یقیناً بار بار آپ کو بنانا پڑیں گے سب فرمائش پہ بنائیں گے اتنی زبردس یہ کباب مسالہ بنتا ہے تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا سبس دنیا اور سلائسز ایڈ کر دیئے ادھرک کے اگر آپ چاہیں تو لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیمن کھاتے وقت بھی آپ اوپر ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس ریسپی کو بڑی عید کے لیے سیو کر سکتے ہیں دعوت کے مینیوں میں اسے ضرور شامل کیجئے گیا گیسٹ آنے پہ جب آپ بنائیں گے تو سب انگلیاں چاٹ جائیں گے اتنی زبردس یہ ریسپی بنتی ہے آپ کا جب بھی دل چاہے آپ گھر میں یہ بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں خود بھی انجوائے کریں اور اپنی فیملی کو بھی انجوائے کروائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی یہ کبابز بنا کے فرائے کر کے چائے کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں مہمانوں کو بھی آپ بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ گریوی نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ صرف فرائے کر کے انہیں یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ایک بار چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ فیس